شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہم والا ہے رمضان المبارک عبادت اور عمل کا مہینہ یہ اللہ کریم کا اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے نیکیوں کے لئے کچھ خاص موسم مقرر کر دیئے ہیں جن میں عطاءوں کی بارشیں ہوتی ہیں رحمتوں کے بادن برستے ہیں اور عجوہ سواب برہ کر دو گنا ہو جاتا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک تمہارے زمانے کے دنوں میں اللہ کی عطاءوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پس تم ان کو حاصل کرو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو اسی رحمت کا حصہ مل جائے جس کے بعد وہ کبھی بھی بدبخت نہ رہے اور ان موسموں میں سے سب سے زیادہ شرف و عظمت فضل و کرم اور برکت والا موسم رمضان المبارک ہے جو کہ تمام مہینوں کا سردار اور ان میں سب سے عظیم ہیں اس کے دن تمام دنوں سے افضل اور بہتر ہیں اور اس کی راتیں سب سے زیادہ پاکیزہ اور پاک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر خود بھی خوش ہوتے اور اپنے صحابہ کو اس نعمت ربانی کی خوش خبری دیتے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کہے ہیں اس میں آسماء کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جہ کر دیا جاتا ہے اس میں اللہ کی ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جیسے اس کی خیر و برکت سے محروم رکھا گیا تو اسے ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم رکھا گیا صحابہ کرام اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں رمضان مبارک نصیب فرمائے اور انہیں اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت سے سلف صالح کا یہ معمول تھا کہ وہ چھ مہینے اللہ سے یہ دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ انہیں رمضان نصیب فرمائے اور چھ مہینے یہ دعا مانگتے رہتے کہ اللہ ان سے رمضان کو قبول فرمائے یہ ہے ابن ابی کثیر کہتے ہیں ان کی دعا یہ ہوتی تھی اے اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لئے سلامت رکھ اور اس کو میری طرف سے قبول فرمائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور جب آپ نے پہلی سیرہی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین پھر دوسری سیرہی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین اور پھر تیسری سیرہی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو تیر مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیرہی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر رمضان چلا گیا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی تو میں نے کہا آمین ہم چند دنوں کے بعد اس معزز مہمان کے استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ہم بر فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اقتداء کریں اور اس مبارک مہینے میں ان کی عمل اور ان کی عبادت کی بیر وی کریں ایک مسلمان کو سب سے پہلے تجدید نیت کرنی چاہیے اس نیت کی بنا پر اللہ کی برگاہ میں بندوں کا مقام و مرتبہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ عمل کی قبولیت کا راز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بے شک ہر شخص کے لیے وحی ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی حجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تھی تو اس کی حجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اسی نے حجرت کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے فرمایا ابن ایدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزہ دوں گا اور روزہ ایک دھال ہے بس جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ نہ فوش کلامی کرے نہ ہی شور مچھائے اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جہگرہ کرے تو اسے کہنا چاہیے میں روزہ دار ہوں اس ذات کی قصر جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جاہ ہے بے شک روزہ دار کے موہ سے نکلنے والی بو اللہ کی برگاہ میں کستوی کی خوشبو سے بھی زیادہ امدہ ہے اسی طرح ماہ رمضان میں مسلمان کو کسرت سے عبادات اور نک عمل کرنے چاہیے اور ہر اس کام کی بابندی کرنی چاہیے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے یا خود کیا کرتے تھے جیسا کہ افطاری میں جلدی کرنا سہری میں تاخیری کرنا وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر و عفیت سے رہے گی جب تک انہوں نے افطاری میں جلدی کی اور سہری میں تاخیر کی اور اب علیہ وسلم کا فرمان ہے سہری کرو بے شک سہری میں برکت ہے اسی طرح ایک مسلمان کو کھانے پینے میں اسراف ہی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّوا الْمُسْرِفِينَ اور کہو اور پھیو اور اسراف نہ کرو بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو بسن نہیں کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے پیت سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا ابن آدم کو چند لقمیں ہی کافی ہے جو اس کی کمر سیدھی کر دیں اور اگر ضروری ہو تو پیت کا ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی اپنے لیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس مبارک مہینے میں امیر لوگ غریبوں کی ضروریات کو محسوس کرتے ہیں رمضان المبارک سخاوت عیسار و قربانی اور نوازشوک کا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کرتے ہوئے یتیموں بیواؤں اور غریبوں و مسکینوں پر شفقت و مہربانی اور رحم کرنے کا مفہوم تکافل کی تمام تر صورتوں کے ساتھ شکل اختیار کر لیتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخیت ہے اور آپ رمضان میں اس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرتے جس وقت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے وہ رمضان المبارک کی ہر رات آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور نیکل کرنے میں تیز چلنے والی ہواوں سے بھی زیادہ تیز ہوتے اور یہ صرف خرچ کرنے پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب اس سے زیادہ وسیعہ ہے اور یہ حسن سلوک صلح رحمی پاہمی پیار و محبت اور شفقت اور حقوق و عجبات کا خیال رکھنے کو شامل ہے اور اسی طرح ایک مسلمان کو قرآن کی تلاوت اس کے معانی و مطالب میں غور و فکر اور نمازی تحجد جیسی عبادات کسرت سے ادا کرنے پر پابند ہونا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان اور اللہ سے ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سبقہ گناہ بخش دیئے گئے اور دوسری حدیث میں آب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایمان اور اللہ سے ثواب کی نیت سے لیلت القدر میں قیام کیا تو اس کے سبقہ گناہ بخش دیئے گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری تہائی حصے میں نکلے اور مسجد میں نماز پر ہی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز پر ہی اور لوگ صبح کی وقت اٹھے اور انہوں نے آپس میں اس بارے میں گفتگو کی دوسری رات بہلے سے زیادہ لوگوں نے اکتہ ہو کر آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر نماز پر ہی اور جب اگلی صبح لوگ اٹھے انہوں نے آپس میں گفتگو کی تسری رات نمازی اور زیادہ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف نکلے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر نماز پر ہی اور جب چوت ہی رات آئی تو مسجد نمازیو کیلئے تنگ بر گئی حتی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی فجر کیلئے گھر سے نکلے اور جب آپ علیہ السلام نے نمازی فجر ادا فرما لی تو آپ علیہ السلام لوگو کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا اللہ تعالی کی حمد وسنہ کے بعد آپ لوگوں میرے لئے مخفی نہیں ہے لیکن میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم برفرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس سے آجز آ جاؤں پھر سیدنا عمر بن خطب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سوچا کہ وہ مسلمانوں کے ایک قاری کے پیچھے اکتھا کر دیں عبد الرحمن بن عبد القاری سے مروی ہے انہوں نے کہا میں رمضان کی ایک رات عمر بن خطب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا اور لوگ مختلف جگہوں پر جودہ جودہ بکھرے ہوئے تھے کہیں آدمی اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں بعض لوگوں ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو عمر بن خطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری رائے ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے اکتھا کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور پھر آپ نے عظم سمیم کیا اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور نماز دہجد کی سنت زندہ کرنے پر حریص ہوتے ہوئے تمام لوگوں کو سیدنا عبی بن کاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے اکتھا کر دیا اور حقیقی روزہ ہر قسم کے گناہوں سے روکنا ہے کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس EM TAM ہی ملتی ہے رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کتنے روزہ دار ہیں جن کا اپنے روزے سے جن کا اپنے روزے سے حصہ صرف بھوک اور پیاس ہے اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ہیں جن کا اپنے قیام سے حصہ صرف راج جگنا ہے اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے جہوت بولنا اور برا کام کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان تمہاری آنکھ اور تمہاری زبان بھی جہوت اور حرم کردے اشیاء سے روزہ رکھیں اور تم خادم کو تکلیف دینا چھوڑ دو روزے کے دن تمہارے اوپر وقار اور اتمینان کی قیفیت ہونی چاہیے اور تم اپنے روزے والے دن اور روزہ چھوڑنے والے دن کو برابر نہ بناو مسلمان کو اس بات پر بابند ہونا چاہیے کہ اس کا روزہ حقیقی معنوں میں روزہ ہو تاکہ تقوی کی صورت میں اس کے روزے کے سمرات حاصل ہو سکے اور ہمارے لیے یہ بات جننا ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ محنت کوشش اور جد و جہد کا مہینہ ہے پست حکاوت کے نام پر رمضان میں ہماری محنت اور جد و جہد دوسرے مہینوں کے مقبلہ میں کم نہیں ہونی چاہیے بہت سے لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ سوتے ہیں جو کہ اس مبارک مہینے میں لوگوں کی مسلحتوں کے معطل ہونے کا سبب بنتا ہے یہ سب رمضان کے مقصد یعنی تقوی کے مخالف ہیں جس کی خاطر رمضان کے روزوں کا حکم دیا گیا ہے ارشاد باری ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کرے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کرے گئے تاکہ تم متقی بنو اور تقوی سستی اور کاہلی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اور زیادہ عبادت اور کام کرنے اخلاص اور خوف خدا کو پیش نظر رکھنے سے حاصل ہوتا ہے جب روزہ دار کی سب سے اہم خصوصیت خوف خدا کو پیش نظر رکھنا ہے تو یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ کام کرنے کا حق ادا کرنے میں بھی خوف خدا کو بیش نظر رکھا جائے جو ذات تیری نماز تیرے روزے اور تیرے کھانے پینے سے رکھنے کو دیکھ رہی ہے وہی ذات تیرے کام کا حق ادا نہ کرنے اور اس میں سستی اور کوتاہی کرنے کو بھی دیکھ رہی ہے جب سب سے اہم چیز جس بر روزہ دار کو پابن ہونا چاہے وہ حلال کھانا اور دعا کی قبولیت ہے تو روزہ دار کے لیے اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب وہ کام کا حق ادا کیے بغیر عجرت لے گا تو وہ حرام کھائے گا کیونکہ اس نے کام کیے بغیر عجرت لی ہے یا اس نے اہد و بیمان اور ان شرائط کی خلاف ورزی کی ہے جس کا کام تقاضہ کرتا ہے خواہ یہ کام سرکاری ہو یا غیر سرکاری برادران اسلام کام اور عبادت دونوں لازم و ملزوم ہے عبادت کام ہے اور خالص اللہ کی رزا کے لیے کیا جانے والا کام عبادت ہے ان میں سے ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتا ارشاد باری ہے وَقُلْ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور فرما دیجئے تم عمل کرو سو عن قریب تمہاری عمل کو اللہ دیکھ لے گا اور اس کا رسول به اور اہل ایمان به اور تم انقریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جنہ والی کی طرف لٹائے جاؤگے سو وہ تمہیں ان عمل سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی سیرت اور ساری تاریخی اسلام میں غور و تدبر کرنے والا شخصیہ دیکھتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کام اور بیدوار کا مہینہ ہے بلکہ مسلمانوں کو بہت سی فتوحات بھی اسی مبارک مہینے میں حاصل ہوئی اور حقیقت میں یہ فتوحات اور کمیابیوں کا مہینہ ہے اسی مہینے میں حق و باطل کے درمیہ ہونے والے فیصلہ کن مارکے یعنی غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی یہاں اللہ کریم مسلمانوں کی تعداد اور تیاری کے کم ہونے کے باوجود اپنی برگاہ سے مدد کے ذریعے انہیں کمیابی سے نوازا ارشاد باری ہے وَلَقَدْ نَصَرَقُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالاً کہ تم بالکل بے سر و سامانت ہیں بس اللہ سے درا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ تم پر اسی وقت جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوش خبری بنایا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو برا غالب حکمت والا ہے رمضان میں ہی مکہ فتح ہوا جو کہ ایک ایسی عظیم فتح تھی جس کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو عزتوں سے نوازا اور شرک اور مشرقین کو زلیل و رسوا کیا اور دور حاضر میں دس رمضان اور چھے اکتوبر کی فتح بھی رمضان میں ہی تھی جس میں اللہ تعالی نے مصر کو اپنی سرزمین اور اپنی عزت و قرامت کو وابس لٹانے کی توفیق بخشی اور اس جنگ میں روزہ قیام اللی قرآن اور سچی دعا کے ساتھ مصری فوج کا نعرہ اللہ اکبر تھا پس اپنے دین وطن سرزمین اور عزت و قرامت کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے عظیم فتح حاصل کی اور سرکش دشمن کو مار بہ گایا اور یہ ہر اس شخص کے لئے عمل درست تھا جسے اس کا نفس مصر کے خلاف سرکشی کرنے پر پہکائے ہم اس بات کے کس قدر حقدار ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں کمیابی حاصل کرنے حق اور عدل و انصاف کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور اپنی سرزمین اور عزت و قرامت کی حفاظت کے لئے رمضان کی روح کو وابس لوٹائیں تاکہ ہماری امت دوسری امتوں اور قوموں کے درمیان اپنا مقام و مرتبہ وابس حاصل کرسکے اور یہ صرف اتحاد و اتفاق اور ایک مقصد اور حدف کی گرد جمع ہونے اور مزید محنت کوشش اور کام کرنے اور تمام لوگوں کے لئے حلائی کرنے کے ذریعے ہی سے ممکن ہے اے اللہ ہمارے لئے چابان میں برکت دے ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما اور اس کو ہماری طرف سے قبول فرما آمین